السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا اس کے بارے میں کیا شریعہ کم ہے اور اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے گوشت کے آپ تین حصے کریں یا دس حصے کریں یہ آپ کی سواب دید ہے شرعہ آپ کو اس لحاظ سے کوئی پابند نہیں کیا گیا یہ جو عمومن مشہور ہے کہ ایک حصہ رشتہ داروں کا ایک حصہ اپنا اور ایک حصہ غرابہ کا ایسی کوئی بھی تقسیم جو ہے وہ ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی آپ کی مرضی ہے سارے کا سارا دوست عباب کو دے دیں آپ کی مرضی ہے سارے کا سارا غرابہ کو دے دیں آپ کی مرضی ہے کہ تھوڑا آپ رکھ لیں زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دیں یا زیادہ آپ رکھ لیں لوگوں میں تھوڑا تقسیم کریں شرعہ آپ کو اس حوالے سے کوئی پابند نہیں کیا گیا ہاں ترغیب دلائی گئی ہے اتیم القانِ اول موطر سفید پوشیوں کو ہاتھ نہ پھیلانے والوں کو کھلاو ترغیب ہے لیکن شرعہ پابند نہیں کیا گیا شرعہ گوشت قربانی کرنے والے کا ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خرج کرے باقی اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے پانچ اس سے بنائے چاہے دس بنائے چاہے تین بنائے چاہے دو بنائے باقی یہ جو سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک کھایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں منع کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو سٹور نہیں کر سکتے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ تو تم جب تک مرضی اس کو سٹور کرو زخیرہ کرو کھاؤ کل ہمارے ایک دوست نے تو یعنی یہ سوال لوگ بار بار کرتے ہیں نا تو انہیں نے تو اپنی ایک پوسٹ میں یہاں تک لکھ دیا کہ قربانی کا گوشت اگلے سال نو زلجہ تک بھی کھایا جا سکتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے کئی لوگ یہ سمیتے ہیں جی آگے محرم آنے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہونا چاہیے تو شرن ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے اصل میں ہمارا زیادہ تر باتیں وہ سنی سنائی ہوتی ہیں تو اس لئے عامونی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں